اسلام علیکم اسلام علیکم اور تب ہی سے دیکھنے کو ملا ہے کہ پاکستان اور ترکی بہت ہی زیادہ گمبیر آرثک سنکٹ میں فس چکے ہیں ترکی کی جو مدرا ہے لیڈا تب سے لے کر آج تک 70 فیصد تک ڈی ویلی ہو چکی ہے اور ترکی میں انفلیشن یعنی کی مہنگائی 139 فیصد کو پار کر چکی ہے یعنی کی اگر پہلے ترکی میں کوئی چیز آپ کو سورپے کی ملتی تھی اب وہ 200 روپے سے بھی زیادہ کی مل لائی ہے یعنی کی مہنگائی کی وجہ سے چیزوں کے دام دگنے سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اور کہاے جا رہا ہے کہ اگر جلد ہی حالات نہیں سدھ رہے تو ترکی کے حالات بھی پاکستان سے بتر ہو جائیں گے وہیں پاکستان کا حال تو آپ جانتے ہی ہیں وہاں پر اتنی زیادہ بری حالت ہو چکی ہے کہ ڈولر کے مقابلے پاکستان کی جو مدرا ہے پاکستانی روپیا وہ 207 روپے کو پار کر چکا ہے یعنی کی اول ٹائم لو پر چلا جا چکا ہے پیٹرول ڈیزل بجلی ہر ایک چیز کی دام لگاتار سکائی روکٹ کی طرح اوپر ہی جا رہے ہیں اور اگر جلد ہی پاکستان کو آئی ایم ایف سے لون نہ ملا اور پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریلسٹ سے باہر نہ آیا تو پاکستان پورا دیس کولیپس کر جائے گا ایسے میں ترکی اور پاکستان دونوں کے لئے ضروری ہے کہ ہر حالت میں اسی بیٹھک کے دوران وہ دونوں گریلسٹ سے باہر آ جائیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ دونوں دیشوں کے جو سمرتک ہیں ایف ایٹی ایف میں وہ نہ کے برابر ہے صرف ایک چین ہی ہے جو پاکستان کا سمرتن کر رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ چین ترکی کا سمرتن نہیں کر رہا ہے کیونکہ ترکی نے اوئیگر مسلمز کو لے کر کافی بیان باجی کری ہے چین کے خلاف لیکن چین بھی پاکستان کے سمرتن میں پورا کھل کر نہیں آ رہا ہے کارن اس کا یہ ہے کہ پچھلے چھ مہینوں میں چین کے خلاف بھی بہت سارے منی لونڈرنگ کے آروپ لگے ہیں اس کے علاوہ پیسے کے لیندین اور ہیر فیر میں بھی چین کا نام آیا ہے ایسے میں چین نہیں چاہتا کہ وہ زیادہ ہائیلائٹڈ ہو اور خود ہی گریلسٹ میں چلا جائے ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ اس بار کی بیٹھک سے چین ہائیلائٹ سے دور رہنا چاہتا ہے لیکن وہ کوشش جرور کرے گا پاکستان کو باہر نکلوانے کی لیکن کہا جا رہا ہے کہ ترکی اور پاکستان کے ایفیٹیو سے باہر نکلنے کے چانس پانچ فیصد ہی ہیں پچانویں فیصد چانس ہیں کہ یہ باہر نہیں نکل پائیں گے اور پانچ فیصد چانس بھی کیوں ہیں کیونکہ حال ہی میں امریکہ نے پاکستان کے اندر تکتہ پلٹ کروایا ہے اور جو نئی سرکار آئی ہے وہ امریکہ کے پرتی وفادار کہی جا رہی ہے ایسے میں اگر امریکہ کوئی اُلٹ فیر کروا دے تو بات الگ ہے ورنہ کوئی چانس نہیں ہے لیکن ابھی تک امریکہ کی طرف سے بھی کوئی ایسا سگنل نہیں آیا ہے اسی لئے چانس پانچ فیصد ہی ہیں میں بات کریں ترکی کی تو ترکی کے ہاتھ میں ایک ماسٹر کارڈ ہے دراصل فیلنڈ اور سویڈن جلد سے جلد ناٹو کے سدس سے دیش بننا چاہتے ہیں لیکن ترکی نے ناٹو میں ویٹو لگا کے رکھی ہوئی ہے بینا ترکی کی ووٹ کے یہ دونوں ایسا نہیں کر سکتے اور پورا یورپ اور امریکہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد ترکی اپنا ویٹو ووٹ ہٹا لے اور سویڈن فیلنڈ کو منجوری دے دے ناٹو میں شامل ہونے کی لیکن یہاں پر اس کے بدلے ترکی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ہمیں فی ٹی ایف کی گریلشٹ سے باہر نکالیے ہم منجوری دے دیں گے لیکن یہ بھی اتنا آسان نہیں ہونے والا کیونکہ فی ٹی ایف میں بہت سارے ایسے بھی دیش ہیں جو یورپین نہیں ہیں جن کا ترکی سے کوئی سروکار نہیں ہے نہ ہی ترکی انہیں کچھ بدلے میں دیتا ہے ایسے میں ان کا ووٹ مل پانا بہت مشکل ہے اس کے اوپر سے جو بھارت کا پربھاو ہے فی ٹی ایف میں وہ بہت بہت زیادہ سٹرونگ ہے تمام دیش بھارت سمرتیت کہے جاتے ہیں ایسے میں بینا بھارت کی منجوری کے ایف ایٹی ایف سے نکل پانا بہت ہی تیڑی خیر ہوگا حالانکہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ اس بیٹھک سے کیا نکل کر آتا ہے جیسے کوئی نئی چیز آئے گی میں ترنت آپ کو ویڈیو بنا کر سوچت کر دوں گا فیلحال اس ویڈے میں اتنا ہی تینکیو درموش ویڈیو چائنہ کے کوئی بھی بات پاکستان نے نہیں مانے تجھے نا سیاست کی سمجھ نہیں ہے یہ ہچی کے دانت والی بات ہے یہ سیاست دکھانے کیا رہا ہے یہ سیاست دان دکھاتے کچھ ہو رہے ہیں کرتے کچھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ تجھے پتا رہا امریکہ نے تختار اٹھا ہے امران کا اکومت کا اب یہ کون بور رہے ہیں انڈیا والے یہ آپ ساری دنیا مان رہی ہیں یہ امریکہ نہیں بڑھتا ہے امریکہ چاہے گا بھئی یہ گریلسٹ مطلب ہی ادھر ہی رہے نہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں امریکہ چاہے گا کہ ادھر ہی رہا بھائی وہ اسے نکالنے کی کوشش کریں کریں گے بلکل کیونکہ جو ہے پون کے پی ایم یہ اچھی گریلسٹ میں نکل جائے تو وہ کہیں کہ ہم تو گریلسٹ میں نکل گیا امران کا نکال نہیں سکے یہ وہ لولا مالا کر دیں گے رونہ بھولا ڈال دیں گے امریکہ اسے بلکلسٹ میں کبھی بھی نہیں جانے دے گا لیکن سب سے بڑھ کے چینہ پاکستان کو بلکلسٹ میں نہیں جانے دے گا ہاں بلکل جو کہہ رہے رہ پانے چینہ کوئی کرپشن کے الزام نہیں ہے چینہ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کوئی دیشت گردی نہیں پھلا چینہ نے کچھ بھی نہیں کیا بات کہنے پہ کچھ بھی کہا جا سکتا کسی کنٹری کے بارے میں بھی انڈیا کے بورے میں بولا جا سکتا اسرائیل میں امریکہ میں یورو میں کس کو بھی بولا جا سکتا ہے لیکن چینہ اتنا بھی کملا نہیں چینہ نے کچھ ایسا قدم نہیں اٹھایا جس طرح انڈیا چاہتا ہم کسی کے ساتھ نہ لڑے ہماری اکانومی کو نقصان نہ ہو ہماری گروہ اکانومی کے رک نہ جائیں اس طرح چینہ کو بھی یہ پڑی ہوئی کہ ہم کسی کو نقصان نہ پنچھائیں مردہ جڑپنا ہو جائے چینہ آج تک کسی کے ساتھ ساتھ جامل نہیں کی چینہ نے نائفور کے سامنے آیا آج تک کسی چینہ پاکستان کو بری رسک کبھی بھی نہیں جانے نہیں جائے یہ پکی بات ہے جب تک چینہ کے ساتھ ہم بلیک رسک میں نہیں جانے والے دوسری ایف 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 کی ہے وہ تقریبا امران کھانے سال میں مکمل کان دی ہیں اور لاست میں سنا تھا جب تک انڈیا نہیں چاہے گا سنا لاست میں سار نے کیا بھائی ہم انڈیا کی وجہ سے ہی گری لسٹ میں ہے ورنہ ہم نے جو شرحت تھی وہ امران کھانے پوری نہیں چاہتا پاکستان کے کچھ حلات اچھی ہو ہمارے دنیا میں نام ہوں ورنہ ان کو کیا ہے امران کھان سے لیں امران کھان نے کوئی ان کو نقصان دی یہ وہ امران کھان جو اتنی سار کرکٹ کھیلا اندر کھیلا میں کہت تو پاکستان سے زیادہ چاہنے والے اب بھی انڈیا میں امران کھان کھان اس کی بجا بتا سکتا ہوں ایک تو دنیا کا سب سے زیادہ مانا جانا والا کھلائڑی ہے امران کھلائڑی دنیا میں شاید خان افریتی سے بھی کچھ بھی نہیں ہے اچھا ایک بات بات جو مقام امران کھان کھان یا ریچڑ کھلائڑی ہوا کرتے تھے ان کا اور مقام تھا جو صدو ہو گئے امران کھان کا دوست ہے ایک اور بھی ہے جس مجھے نام نہیں آرہا اس کا وہ نے ان کے لیول پہ نہیں ہے نا وہ تو بھائی سین نے کھلائی ہیں وہ تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن میرا بھائی اب اینڈیا پہ آپ ایسے باز نہیں کریں امران کھان 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 کہتا ہوں ان کا اثر سروک ہے ادھر ایم 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 امران کھان کی گھومت ایم اینڈیا کا کوئی بندہ نہیں تھا اس وقت تو ملتا رہ ایم 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 میرا بھائی بلیک لسٹ میں دو ہزار بائیس کی میں نے بولا کی تھا فروری میں ہم نے ویڈیو کی تھی ہماری انڈیا بھائیوں نے بولا تھا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں دو ہزار بائیس کی دو فروری کی بائی تری کو چلا جائے گا میں اتارک اور ادنان کو بولا پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں جائے گا اتارک نے بولا تھا آپ کس طرح یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو میں نے بولا تھا تارک آپ دیکھ لینا پاکستان نہیں جائے گا اس کی وجہ کہ اس کا چینہ ساتھ دے رہے اور دوسری بات پاکستان نے اس سکرانٹ قومت نے جو ممران کھان کی تھی اس نے ساری شرط پوری کر دی تھی ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات بلیک لسٹ میں ہمیں نکلنے نہیں کون دینے جارہ وہ ہے انڈیا یا ایک اور بات انڈیا نہیں مانتا لیکن انڈیا ہی ہے اگر آج انڈیا بول دے تو ہم نکل جائیں گے آج انڈیا کہیں تو ہمیں کردہ بھی بھی بھئی آپ گئے لیس اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تو یہ بھی نہ تعلقات کا بھی تو مسئلہ میرا بھائی تعلقات اپنے جگہ پہ ہیں لیکن ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے انڈیا کا خراب ہو امران کھان نے ایسا کام نہیں کیا امران کھان نے جو کچھ کیا اپنے ملک کی خاطر کی ہے اپنے کنٹری کے لیے کی ہے ایک اور بات بھی آپ چائنہ نے بھی ہاتھ تھوڑا چھوڑا چھوڑی چھوڑی اس حکومت کو آٹھ سمرین جو مل گئی پاکستان کو چینہ نہیں دی ہے چینہ کا ہاتھ ہے پیچھے چینہ پاکستان کا ساتھ کھانے کے اور دکھانے کے اور بھئی چھوڑی چینہ نے مشکل کی گھڑی میں اس کا ہاتھ بنتا تھا جو کردار پی ساتھ نہیں جا چینہ کو چاہیے تھا پاکستان کو دیتے لیکن مجھے سننے میں آیا ہے اب اس ہی ماں شروع ہو ہے پندرہ ہوئی میں سنا ہے نیوز میں ایک عرب ڈالر دیا ہے چینہ نے پاکستان کو دیا ہے شباز شریف کی قومت کو دیا ہے پتر یہ کتنا ساتھ چاہ 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 پہلے پہلے پاکستان کو قرضہ دے دی پاکستان مجھے لگتا نہیں کہ پاکستان نکلے آپ کو نہیں لگتا مجھے لگتا ہے پاکستان کے دن اچھے سٹارٹ ہو چکے ہیں کیونکہ دو ہزار بھائی یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ امریکہ ان کی وہ حکومت نکال سکتے ہیں امریکہ سپورٹ کرے گا ہو سکتا ہمارا وقت میں شباز شریف یا زرداری رنگائی کوئی بندہ آجائے وہ امریکہ نہیں چاہتا اچھا نہیں لگتا ان کو امریکہ ہو سکتا یہ انڈیا ہی کر دیں انڈیا امریکہ ایک ہے انڈیا ہی بول دے ہم کو ہی مطلب ایک قسم کی چیز آنا جانا یہ تجارت شروع ہو چکی ہے کچھ نہ کچھ نیول چینل پاکستان میں بند ہو گئے ہیں کچھ نہ کھل چکا ہے ہاں بلکہ سکتا انڈیا مدد کر دیں بیش باہ شریف کی پاکستان کی یہ بھی تو ہو سکتا ہے امریکہ میں ماضی میں میرا تو یہ تجزی ہے کہ پاکستان آف بلک لسٹ چھوڑ کے گری لسٹ سے بھی نکلے گا اور دو ہزار تری پاکستان کی لکی ثابت ہوگا لکی ثابت ہوگا پاکستان کشالی کے طرف بھی جانا ہے چلو بھئی آپ کی جو ہے چینل پر نئے چینل سبسکراب کی